سلام علیکم ڈیر ویورز ایک نئے ویلوگ کے ساتھ جبریہ دانیال آپ بھی خدمت میں حاضر ہے اور آج کا ویلوگ ہے میری ڈیلی روٹین کے اب آؤٹ چلیں آپ کو میں آج اپنی ڈیلی روٹین دکھاتی ہوں موسم بہت خوبصورت ہے اور سب سے پہلا کہاں میں گھر کی صفائیاں کر لیتی ہوں صبح صبح ہی اٹھ کے اور اس کے بعد سے شروع ہوتا ہے ناشتے کا سیشن تو سب سے پہلے ناشتہ کرواتی ہوں میں اپنے پیٹے کو اور یہ کھاتا ہے جی یہ پوڈنگ ہے کوئی بنانا وینیلائی کی اور یہ اس کا موسٹ فیورٹ آئی بہت بہت خوشی سے کھاتا ہے اور ناشتے کے بعد اس کا فیورٹ کام ہے اپنی آواز میں گانا گانا جو یہ ہمیشہ گاتا ہے آئیے سنتے ہیں تو یہ تھا جی اس کا گانا یہ سارا دن یہ گاگا کے میرے کان خطر تیرد چلیے جی میں نے سفائی تو کر لی تھی لیکن کیچن ابھی میں نے ساف نہیں کیا تو چلیں شروع کرتے ہیں کیچن کے سفائی اور یہ ہی لیجیے میں نے کیچن ساف کر لیا بلکل اور یہ پھولوں کے ساتھ ہم نے جو زیادتی کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا ان کا حشر ہو چکا باقی کیچن ساف کر لیا ساتھ ساتھ میری ایک نظر بچوں بھی ہوتی ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں اور آج میرا ارادہ ہے سب سے بنانے کا یہاں سے مجھے صرف بینگن نظر آئے ہیں تو وہ ہی میں اٹھا کے لیے کیونکہ آج میرا سبزی کھانے کا دل تھا تو میں یہ لے کر آئی ہوں لیچ سی کیسے بنتے ہیں اور بچے شور کر رہے تھے میں نے سوچا ان کو میں آئرہ کو پاپکن بنا کے دے دیتی ہوں وہ بیٹھی رہے گی تو ساتھ میں اپنا کام ختم کر لوں گی جب تک وہ یہ کھائے گی اور ازہان صاحب تو مجھے ویسے انہیں ٹکنے دیتے پورا دن بہت ہی مشکل ہوتی ہے ہم جو یہاں پہ نا کوکنگ کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے اور اب ہم اسے دس میٹ پہ ہم سیٹ کر لیں گے دس میٹ کے اندر یہ بن جاتے ہیں اور بچے کافی شورک سے کھا لیتے ہیں یہ چکن پاپکن ہے بیسیکلی کافی مزے کے ہوتے ہیں تب تک ہم اب سبزی کارتے ہیں ساتھ لیکن 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 میرے بیٹے نے مجھے صرف پیاس کارنے کا موقع دیئے اور باقی ساری سبزی میری ویسے کی ویسے مو دیکھ رہی ہے اس نے رونا دھونا سٹارٹ کر دیا اور یہاں پہ لیمو دھو کے سمکنے ہیں کہ یایلو ایک گرین لیکن جو یایلو ہے نو مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئے بلکل ان کا لیمو جیسا ٹیسٹ نہیں ہے یہ گرین والے اچھے ہیں اور یہ بینگن میں گولڈ ہون رہی تھی کہ وہ مجھے ملے نہیں چلیے اب ہم کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم ٹالتے ہیں اس میں ہوئی سبزیاں میں ساتھ ساتھ کاڑ لوں گی کیونکہ میرے بیٹین تمجھے کاڑنے دینی نہیں ہے تو جب جب اچھوٹ کرتا ہے میں کچھ نہ کچھ کر لیتی ہوں اور پیاس کالی کاٹا ہے تماتر کاٹے ہیں میں نے اور باقی چیزیں میں ساتھ ساتھ کرتی چاہوں گی اور یہ بینگن میں نے اس طرح نہیں کاٹنے آپ لوگ ٹینشن مت لیجے گا کیسے اس نے کرکٹنگ کیے ویسے بھی مجھے نا سبزی کاڑنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان میں بھی میں یا ساسوما سے کٹواتی تھی یا میری جیٹھانیاں آتی تھی وہ کار دیتی تھی لیکن یہاں آگے سارا کچھ خود کرنا پڑتا ہے چلے ہیں تو کٹھی جائے گا سفر آہستہ آہستہ اور پیاس میں نے چڑھا دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بچے جو میرا کھیڑا نہیں چھوڑ رہے سارا دن انہوں نے یہی کرنا کوئی کام نہیں کرنے دینا انہوں نے ہر کام کے وقت مجھے ان کو دیکھنا پڑتا ہے ساتھ یاد اٹھا کے کام کرنا پڑتا ہے بہت ہی مشکل لائف ہوئی پڑی ہے یہاں پہ لیکن سکون بھی بات میں آئی جاتا ہے سٹارٹنگ سب کے لیے مشکل ہوتی ہے یہاں پہ بیسکلی کہ آپ کو کسی قسم کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا وہاں پہ تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اکیلہ منیج کرنا اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن کوئی نہیں چلو آہستہ آہستہ عادت ہو ہی جائے گی تو میں بھی فی الحال مسالہ بھون رہی ہوں آج میرا دل ہے بنانے کا بینگن کا بھرتا جو بنتا ہے بھوجیا جسے کہتے ہیں میری امی بناتی ہیں ویسا تو نہیں میرے سے بنے گا مجھے پتا ہے یقین ہے مجھے کہ نہیں بنے گا ویسا لیکن میں کوشش کہہ رہی ہوں اللہ کرے اچھا بن جائے مجھے بہت پسند ہے دہی کے ساتھ اور روٹی اور دہی کے ساتھ میں بڑے شوق سے کھاتی تھی اور یہ میں نے مسالہ بھون لیا ہے اور اب بس اس میں بینگن ایڈ کرنے ہیں ایزی سی ریسپی ہے اس کی بلکل جیسے آپ مسالہ بناتے ہیں دوسری ہنڈیوں کا اسی طرح سے اس کا مسالہ بننا ہے بس آپ نے بینگن ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس کو اٹھا کے میں نے مسالہ بنایا سارا ہنڈی کا اور رانسو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کہاں کہاں جا رہے ہیں لڑکیوں کی طرح بس رونا کام ہے اس کا اور یہ رہا جی بینگن میں نے ڈال دیا ہے بھیچ میں اس میں اب بس اسے دم لگانا ہے ہم نے اور جب اس کا کچھ اس طرح کا لک آئے گا تو آپ نے اس کو دم لگا دینا پکنے کے لیے چھوڑ دیں تو ایرے کے لیے اور یہ جیس کی شکل کچھ اس طرح بن جائے گی تو سمجھیں آپ کا سالن تیار ہو چکا ہے شکر الحمدللہ ہانڈی پک گئی اب حجی چائی کی باری یہ رات کی چائی ہم اب پینے لگی ہیں یہ میرا آخری کام ہے اس کے ساتھ میں کوئی سنیکس لے کر آئی تھی بیکری سے تو یہ دیکھنے میں تو ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں یہ کیک تو بہت اچھے تھے یہ جو چھوٹے کپ کیک پڑے ہیں لیکن یہ جو بٹریز تھیں استغفراللہ بہت تھی برا ذائقہ تھا ان کا بہت زیادہ برا ہم نے فوٹو شیٹ کے لئے ساتھ رکھ تو دی ہیں لیکن کھائی نہیں گئی تھی ہم سے بہت ہی برا ذائقہ تھا ان کا یہ کپ کیک بہت اچھے تھے اور یہ تھی میری ڈیلی روٹین امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اور زیادہ ویلوگز تیکھنے کے لئے پلیز سبسکرائب میرے چینل اللہ حافظ